موسیقی 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 ناظرین ہمارسہ جیو لٹریسی منصور اختر صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں الحمدللہ جی سر کیا کہنا چاہیں گے بچوں کے لیے جارج پپٹ شو کا اینکارت کیا اس کے حوالے سے یہ پپٹ شو لٹریسی دپارٹمنٹ نے یونیسیف کے تعاون سے کروایا ہے اور یہ نان فارمل سکول کے بچوں کے لیے شاید لاہور کی اسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح ایک اچھا ایونڈ ارگنائز کرایا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑے پرجوش تھے اور بڑے خوش ہیں کہ انہیں اس طرح کی تفریح ملی کیونکہ یہ نان فارمل سکول میں جو بچے ہوتے ہیں یہ ایسے بچے جو محروم طبقہ سے ہیں جنہیں تعلیم سے بھی بڑے دور تھے ہم نان فارمل سکولوں میں ان کو لے کے آئے ہیں تاکہ ان کو بنیادی تعلیم پریمری ایجوکیشن تک ہم دیتے ہیں وہ فرام کی جاز کے اس کے ساتھ ہم مختلف ایکٹیوٹیز بھی کرواتے رہتے ہیں تاکہ ان کو کو کریکل اور ایکٹیوٹیز کے ذریعے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوئے اس کے ہمیں پچھلے دنوں آرٹ کمپیٹیشن کروایا اور آج یہ پرپیٹ شو کروایا ہے جو بچے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہاں پر سر ان بچوں کو نان فارمل سکول سے فلانے کے لیے آپ کو کن کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے بڑا تو لوگوں کو موبلائز کرنے کا ہی مسئلہ ہے کیونکہ یہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والدین بڑے مزدور طبقہ ہوتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ ہمیں جو زور لگانا پڑتا ہے وہ ان کو موبلائز کرنے میں کہ آپ اپنے بچوں کو سکول پیجیں یہی سب سے بڑا مارا چیلنج ہوتا ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے کیا کریں گے جی انشاءاللہ ان بچوں کا فیوچر بڑا روشن ہے کیونکہ یہ بچے بھی کسی طرح دوسرے بچوں سے کام نہیں ہیں لیکن بس صرف ان کو موکے کی تلاش ہوتی ہے کہ انہیں موکہ دیا جاسکے اور ہم نان فارمل ایجوگیشن کے ذریعے ان کو موکہ فرام کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی ٹیلنٹ کو شوک راسکے پورے پاکستان میں جیتا ناظرین نان فارمل سکول کی ایک تیچر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم موالیکم کیا نام ہے مسئلہ آپ کا شازیہ ایلپان مسئلہ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے بچوں کو پپٹ شو کتنا پسند آیا بچے تو بہت ایک سائٹڈ تھے آنے کے لیے اور پہلی بار یہ فنکشن ہوئا ہے اور بچے انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سرگرمیاں ہونا تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں مسئلہ ناظرین دو اور بچے بار ساتھیاں موجود ہیں ان سے ہی بات کرتا ہے السلام علیکم موالیکم کیا نام ہے آپ کا ملیہ آپ کا کہنا عمران ملیہ کیا بننا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر اور آپ نے کیا بننا ہے فوجی فوجی اور ڈاکٹر فیوچر کے ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے فوجی ہیں موجود ہیں پپٹ شو کیسا لگا بہت اچھا ہے آپ ہو کیسا لگا مجھے بہت خوشی ہے یہ ڈاکٹر شو دے کے پرنسپل کو سبب آسل بہت خوشی ہے بہت اثار انجوائی کیا اس کا دن بہت زیادہ اپنے ٹیچرز کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی وہ بہت اچھی ہیں ہمارا انہوں نے بس میں بھی اتنا خیار رکھا انہوں نے تو یہاں پہ بھی آکھ ہمارا اتنا خیار رکھا ہے تجھے ناظرین نمارسپلان پرمارسکول کے ایک بچی موجود ہے یہ سوال کرتے ہیں اسلام علیکم وائلکم اسلام کیا نام ہے آپ نور فاطمہ نور فاطمہ کونسی کلاس میں فور فور کلاس میں اچھا نور فاطمہ مجھے بتاؤ کہ پپٹ شو آپ کو کیسے لگا انجوائے کیا آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت اچھا مجھے لگا کہ آپ اپتانے سے اچھا لگا نور فاطمہ نور فاطمہ کی بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم وائلکم اسلام کیا نام ہے آپ اشرت اچھا اشرت مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے نون فارمل سکولز کے بارے میں کہ بچوں کو پریولیس دیتے ہیں جہاں سرکاری سکول نہیں ہے یا بچے جو تعلیم سے محروم ہیں ان کے لئے گھر گھر جا کر سکول قائم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کے لئے یہ ہے کہ لیٹریسی والوں نے یہ جو گھروں میں سکولز بنائے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے انہوں نے پلیٹ فارم جوز کیا ہے کہ جو بچے چھوٹی اور کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں اور سکولز کافی دور پڑتے ہیں اور وہ ایزیلی نہیں آ جا سکتے اور اس کے ساتھ غریب بھی ہیں اور جو بچے فری رہتے تھے ان کے لئے انہوں نے بڑا اچھا یہ کام کیا ہے کہ گھروں میں سکولز بنائے ہیں اور ان کے لئے تیچرز ایک ایک بھلی ہے لیکن ان کے لئے ایک بڑا اچھا انتظام کیا ہے بکس فری ہیں ان کے ساتھ کوئی فیس نہیں ہے اور لٹریسی والے ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں بورڈ میٹ ایچ اینڈ ایوری جن کے ساتھ بچے جو ہے وہ بڑا اچھا طریقہ سے خود کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز ہے اور ایزی لی جاتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں اور کوئی بھی اخراجات نہیں ہے اور اس کے لئے لٹریسی والوں کا بہت بہت شکریہ اور شکر گزار ہے ان کے کہ اللہ پاک ان کو اور بہتری اور ترقی دے اور یہ مزید پھیلے اور زیادہ پھیلے اور سب لوگ جو نہیں پڑھاتے بچوں کو ان سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ وہ بھلے ہی چھوٹے سکول ہیں فائف تک ہیں لیکن ان کو پڑھائے فائف کے بعد بچہ اتنا مچھور ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو محفوظ کر سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو جی ناظرین آج کا یہ ایونٹ لٹریسی اورگنائزیشن اور یونسیف کے جانب سے نون فارمل سکول کے بچوں کے لئے مراکت کیا گیا تھا یہ وہ بچے ہیں جو نہ صرف تعلیم سے محروم ہیں بلکہ تفریح سے بھی محروم ہیں اور آج یہ کاوش تھی ان کے جانب سے جہاں بچوں کے لئے پپٹ شو کا انعقاد کیا گیا بچوں نے بہت انجوائے کیا یقین ہے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا بچوں پاکستان کے لئے نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے بے حد انجوائے کیا اشوہ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی میز بان زوفیشن اپنی کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ